میرا نام ریورنڈ ارفان جیمز ہے اور میں آج گریس نیٹورک کی توسط سے آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوں اس بات کے لیے میرا دل خدا کی حضور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ گریس نیٹورک پاکستان میں ایک ایسا مسیحی پروڈکشن ہاؤس ہے جو ایک بڑے منفرد اور ایک انویٹیو طریقے کے ساتھ ان تمام ایشیوز کو اجاگر کر رہا ہے جو آج چرچ کے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل بنا ہے بائبل مقدس میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی ماند اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں مسیحی مرے عزیزوں وطن عزیز میں رہتے ہوئے آج جہاں پر ہم مختلف مشکلات کا شکار ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پاکستان کا مسیحی ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو ہماری جو یوت ہے اس کو بہت سارے ایشیوز ہیں ان ایشیوز میں سب سے پہلی بات بینا روی کا شکار ہمارے نوجوان ہماری بیٹیاں بہت سے ایشیوز کو وہ فیس کرتی جب وہ جوب پر جاتی ہے جب وہ کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تمام مسائل کے پیچھے ایک بڑی جو وجہ میں دیکھتا ہوں وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ایک گیپ آ چکا ہے یہ ان تمام مسائل میں کہیں نہ کہیں انٹرکنیکٹڈ ہے میں ایک دن ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور وہ لکھتے ہیں کہ خدا دورنے والوں کے ساتھ دورتا ہے خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے لیکن خدا بیٹھنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتا کیونکہ he is a living god خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم محنت کریں ہم مشکت کریں اور ہم دنیا کے تمام کنسرنز میں دنیا کے سارے کاموں میں اپنی the best دینے کی کوشش کریں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہمیں اور زیادہ competitive بننے کی ضرورت ہے یہاں پر ہمیں اور زیادہ the best کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تو خاک میں لوٹ نہ جائے پسینہ تب ہی آتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے پسینہ تب ہی آتا ہے جب انسان exercise کرتا ہے مشکت کرتا ہے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے نوجوان یہ گلا شکوا کرتے نظر آتے ہیں ہمیں opportunities نہیں ملتی ہمیں job نہیں ملتی ہمیں فلاں جگہ پہ یہ issues ہیں لیکن آج ہمیں اس حقیقت سے بھی آشنا ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میار پہ نہیں پورا اتر رہیں جس کے لیے ہمیں اس قدر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ہر بات کو صرف اس پہلو سے دیکھیں گے کہ میں ایک مذہبی اقلیت ہوں میں کرسچن ہوں یا میں آگے نہیں جا سکتا تو میرے خیال سے یہ قطن درست نہیں ہے بہت سے ایسے پاکستان میں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہیں جو فوج میں جو ایڈوکیسی میں جو میڈیا میں جو ہلپ میں جو ایڈوکیشن میں ایک بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں لیکن آج میں گریس نیٹورک کی تمام اس پلیٹفورم سے ان تمام مسیحی نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو آج جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آج کالیجز میں ہے یونیورسٹیز میں ہے جو زیر تعلیم ہے میں ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایڈوکیشن میں دی بیسٹ کرنے کی کوشش کریں اور یہ یاد رکھے کہ مارٹن لوتھر ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے اس ٹارگٹ کی طرف دوڑے اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلے اگر چل نہیں سکتے تو رینگے لیکن کوشش کرتے رہیں یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اور ہمیں حکمت عقل معرفت صرف اور صرف خدا کے حضور اس کے کلام کی توسط سے ملتی ہے سو آئیں ہم اپنے چرش کے ساتھ منسلک ہو جو خدا ہماری روحانی اور ہماری دینری ہماری اصلاع کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور ان گیپس کو اور ان ڈسٹنسز کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم معاشراتی طور پر معاشی طور پر سماجی طور پر ایک پوزیٹیو ایمج لے کر دنیا کے سامنے ابرے اگر ہم صرف اپنے آپ کو مظلوم کہیں گے اگر ہم صرف اپنے آپ کو لٹے پٹے ہی ظاہر کریں گے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو شاہی کہنے کائنوں کا فرقہ کہنے کا حق کیسے حاصل ہے کیونکہ ہم یسو مسیح پر امان رکھتے ہیں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ یسو نام میں ہے وہ ہمیں فاتح بناتا ہے وہ ہمیں اولیت دیتا ہے اور ہمیشہ وہ ہمیں فرسٹ پوزیشن پر دیکھنا چاہتا ہے تو آپ سب کو میں انکاریج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچیں پوزیٹیو سوچیں بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں وہاں پر نظم و ضبط نہیں جہاں پر ڈسپلن نہیں جہاں پر آپ نے کوئی اوبجیکٹیوز ہی نہیں ابھی تک سیٹ کیے کہ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں آپ کے گولز کیا ہیں اور آپ نے کونسی ایسی سٹریٹیجیز کو ایڈاپ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اوبجیکٹیوز کو اپنے گولز کو اچیف کر سکیں سو ان تمام سٹریٹیجیز میں سب سے پہلے اولیت دے خدا کو اس سے حکمت مانگیں اس کے پاک روح کو مانگیں کیونکہ اس کا پاک روح بروقت ہمارا مددگار ہے وہ ہمیں حکمت بخشتا وہ ہمیں عقل بخشتا وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاک کلام کی توسط سے آج جو چرش کو اور یوت کو مسائل درپیش ہے ان میں سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے بیرہ روی کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے کلام سے دور ہیں اگر یہی وقت ہم خدا کو دے جوانی کا وقت خدا کو دے اور ان خواہشوں سے بھاگے جو ہمیں خدا سے اور اس کے کلام سے دور لے کر جاتی ہیں تو میں ایمان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بڑی برکت پائیں گے اور میں ایک دفعہ پھر گریس نیٹورک کے تمام میڈیا ہاؤس پروڈکشن کا اور تمام مینیجمنٹ کا شکر گزار ہوں اور آپ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے اس میسج کو اپنے نوجوانوں تک ان بیٹیوں ان بیٹوں تک جو کالجز میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں جو جابز میں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں میرا ایمان ہے آپ اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے God bless all of you